بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دیکھیں بھئی سب لوگ نے دیئی بڑے بنا لیے میں نے کہا چلو میں بنا لیتی ہوں دو بار بنائے تھے تو ویڈیو نہیں بنا سکی تو آج میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ میں نے بیسن لے ایک بول لے لیا ہے اس میں یہ بیسن ڈال لیا ہے بیسن اپنے حساب سے جتنے بنانا چاہتے بنا لیں میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیئے اور ساتھ میں تھوڑی سی آج میں ذرا تھوڑی سی ہاتھ پہ گریش کر لیے وہ ڈال دیئے آج میں اچھی ہوتے تھوڑی بادی بہرک نہیں ہوتی جیسے آپ کو پتے میدی وغیرہ تقریف ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو پہلے خالی مکس کر لیا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کے مکس کی ہے دو تین بار میں نے پانے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی زیادہ بیٹر پت لانے کرنا بس گڑا سا بنانے لینا ہے یہ کرنے کہ اس کو بیٹ بورٹ ٹائم تک کرنے جتنا اچھا بیٹ ہوگا اتنے اچھے بڑے بنیں گے تقریبا تین چار منٹ اس کو اچھے سے بیٹ کرنے ہاتھ سے اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے بلکل وائٹ سا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے مکارنی اس طرح اس کا کلر تھوڑا وائٹ میں آرہا ہے جتنے اچھے بھینٹیں گے اتنے اچھے اس کے پھلکیاں بنتی ہیں ابھی میں نے اس میں سوڑا نہیں ڈالا نامک ڈالا تھوڑا سا جوائن ڈالی ہے جب میں اس کو بناوں گے تو تب اس میں سوڑا مکس کر لیں گے یہ میں نے تھوڑا سا سوڑا ڈال دی ہے بلکل چھوٹا چھوٹکی سا ابھی اس کو میں نے اور مکس کر لیے یہ دیکھیں اس کے اچھے سے بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم لوکڑا ہی رکھ لیتے ہیں آئل گرم ہونے کے لیے آئل ہلکا گرم ہو گئے اب اس میں چھوٹے چھوٹے بول ڈال دے گی چھوٹے بڑے جو آپ کو اچھے لکھتے ہیں وہ ڈال لیں آگ زیادہ تیز نہیں رکھنی تو ہلکی آنچ پہ اس کو بنانا ہے براؤن اچھے سے کر لینا کیونکہ جب پانی میں ڈالیں گے تو پھر اس کی کلر پھرا بھی ہلک ہو جاتا ہے دیکھیں ابھی کلر تھوڑا ڈا کے جب پانی میں ڈالیں گے کلر خود بہت ہلکا ہو جائے گا آئی میں نے ایک بول لے لیا سے پانی ڈال دیئے اب اس میں ڈال دیں گے ڈال کے تقریباً پانچ چھے منٹ اس کو رکھ دیں گے اچھے سے یہ پھول جائیں گے اچھے سے پھینٹ لیں گے اچھے سے پھینٹ لیں گے گھڑلی وغیرہ نہ رہ جائے اور اس میں یہ میں نے اچھے سے پھینٹ لیں گے چینیں ڈال دیئے میٹھے بنا رہی ہیں تو اس لیے میں نے چینیں ڈال دیا آپ اگر نمکین بنا رہے ہیں تو پھر چاٹ مسالہ وغیرہ ڈالیں نہ ڈالیں دیئی زیادہ گھڑا تھا تو تھوڑا سا میں نے ہلکا سا بلکل آدھے کپ سکھ تھوڑا پانی ڈالیں اور تقریباً آدھے کپ میں نے دودھ ڈالیں دودھ یا کریم اس میں ڈب بھی ڈالیں بہت اچھے لگتی ہے دیئی بڑے میں اس کا بہت اچھا ذائقات ہے اب اس کا پانی نکال لیں گے ہاتھ کی تلی میں رکھ کے ایسے پانی اس کو نکال لیں گے پانی نکال کے میں ایک پلیٹ میں رکھ لیں اس میں سے اویل بھی نکل جاتے ہیں اور اچھے سے پھول بھی جاتے ہیں ساتھ میں اچھے بنتے ہیں آپ چاہیں تو ایسے بھی دیں اگر ڈال رہے ہیں تو نہ بھی نکالیں پانی میں نہ بھی ڈالیں تو کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے ایسے اس طرح اچھے بنتے ہیں بہتی ہیں اس کے اوپر میں نے دیں ڈال دیا سارا یہ چاٹ مسالہ اب اس پہ یہ کیچپ ڈال لیں گے چیچپ جو میں نے بنایا ہے ویڈیو پر ڈالی ہے بہتی زبردست بنے اور اس کا کلر اتنے لال ٹیماتر تھے اتنا زبردست کلر آئے ہیں پوچھے نا اور جو ذائق ہے ماشاءاللہ بہتی زبردست ذائقہ بھی ہے اب تھوڑی سی ہری چکنی ڈال لیں گے دیکھیں اللہ کی شان اس کی نعمتیں اس کی بھرکتیں جو ہمیں کیا اتا کرتے رب العالمین یہ اس کی دیوی ہر نعمت ہے کس کس نعمت کے جو ہے جو شکر ادا کرے ہم اب میں نے ایک پلیٹ میں بنا لے ہیں ان دو چھوٹے بول لے لی ہیں ان میں ڈال دی ہے اب اس میں بھی اس طرح اندین ڈال لوں گی ساتھ میں ہری چٹنی ڈال لوں گی کی کیچپ ڈال لوں گی ساتھ میں چاٹ مسالہ ڈال لوں گی یہ بھی بنا لوں گی چھوٹے بول بھی کافی سارے دیں بڑے تھے تو میں نے پھر لیدہ بھی بنا لی اور اس میں بنا لی اس کو پہ بھی اس طرح اندین مسالہ پھر کے جب پھر ہری چٹنی یہ بھی اس طرح ہی ڈال لے میں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں آپ لوگوں نے ضرور بنانے کھانا اور مجھے بتانے آپ کو ویڈیو کیسے لگی زبردست پھر لیدہ